اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹی اینا در نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو کمپلی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پانچ سے چھ مہنے میں یوٹیوب پہ بھی ایکٹیو نہیں تھا اور میں ابھی کون سی جاب کرتا ہوں سودیا میں میں کیسے آیا میرا ایکسپنس کتنا ہوا ایجنسی میں اور یہاں سلری بگرا کیا ہے اور باقی کیا کیا فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں اور جس جاب ٹیٹل میں میں ایزا کمپیوٹر اپریٹر ہی طرح آیا اور کمپیوٹر اپریٹر کی جاب ایزی ٹو گیٹ ہے اور کیا کیا ریکوارمنٹ ہیں وہ سب ڈیٹیلز میں آپ دوستوں کے ساتھ ہے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں جنل کو سبسکرائب کریں اور کوئی ایک پسچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپکے طرف تو سب سے پہلے جو دوستے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ میں پچھلے دو ڈائی سال سے کتر میں موجود تھا اور کتر میں ہی ایک کمپنی تھی الٹمیمی جہاں میں کام کرتا تھا جو میری لاسٹ جاب تھی وہ الٹمیمی میں تھی مالوں کے کتر میں میں نے تین سے چار سیکٹر کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور الٹمیمی کا ہی مین ہیٹ آفیس ہے ادھر سعودیا میں اور ابھی میں ادھر کام کر رہا ہوں یہ ہوا کہ میں دو ڈائی سال کے بعد میری اتنی اچھی سیٹنگ نہیں تھی جاب گرہ ختم ہوئی پروجیکٹ گرہ ختم ہوا اس وجہ سے میں کتر کو خدا حافظ کر کے میں پاکستان گیا اور پاکستان میں جانے کے بعد ایک دو مائنے میں نے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بزی تھا اور ٹائم نے دے سکا آپ دوستوں کو پھر اس کے بعد میں راول پنڈی چلا گیا ریزن یہ تھا راول پنڈی جانے کا میرا طالق کشمیر راول اپورٹ آزاد کشمیر سے ہے اور میں راول پنڈی اس لیے گیا کہ اپنا اساتھ میں کئی جاب گرہ کے لیے بھی اپلائے کروں گا اور جاب خود بھی کروں گا تو راول پنڈی جانے کے بعد میں نے ایک کارل سنٹر جائن کیا شمس آباد میں وہ کارل سنٹر تھا سمارٹ برینٹس کے نام سے جہاں میں نے ایزا سل ویریفائر کام کیا اور اساتھ میں میں ایجنسیوں میں اپلائے بھی کر رہا تھا باہر کے لیے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اندہ اینڈ مجھے فارنڈ کانٹری میں ہی جانا تھا تو باہر کے لیے اپلائے کر رہا تھا اور کافی ایجنسیوں میں میں نے سی وی اور اپنے سارے ڈاکومنٹس جمع کروایا اسی طرح ان پام ایجنسیوں میں سے ایک ایجنسی ایجنسی تھی جس کا دفتر صدر میں ہے صدر میں ایجنسی تھی اس میں میں نے ڈاکومنٹس جو سمیٹ کروایا اور اپنی سی وی سمیٹ کی اور یہ شمس ریکریویٹنگ ایجنسی میں ایل تمیمی کی جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں وہ اسی ایجنسی میں جاتی ہیں جو صدر میں ایجنسی یہ شمس کے نام سے موجود ہے سادی اوٹر کے سامنے ان کا آفیس ہے تو ادھر بھی میں نے تمیمی میں بھی اپلائے کیا اور باقی بھی ایجنسی میں اپلائے کیا تو پھر یہ ہوا کہ ایک دن لائک دو تین مہینے کے بعد رفلی دو تین مہینے کے بعد مجھے ایک آل آتی ہے شمس والوں کے طرف سے کہ آپ کا وضائع ہوا ہے سعودیہ سے آپ آئیں آفیس میں تو نیکسٹ پراسس کرتے ہیں میں آفیس میں گیا وہاں جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے سی وی اور تمام طرح ڈاکومنٹس مانگے اور انہوں نے بولا کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے میں نے پھر سے سمیٹ کیے انہوں نے مجھ سے سین ایسی لیا اور ساتھ میں انہوں نے پاسپورٹ بھی میرا رکھ لیا پھر انہوں نے بولا کہ آپ دو تین دن کے بعد آنا ہے پھر آپ کی میڈیکل کے لیے ہم اپلیکیشن سمیٹ کریں گے اور پانچ ہزار اپنے ساتھ لے کے آنا ہے تو دو تین دن کے بعد میں گیا تو پرکسیمٹلی پانچ ہزار انہوں نے ایجنسی والوں نے مجھ سے لیا اور میڈیکل کا جتنی بھی کاشت تھی وہ میرے اپنے اوپر تھی تو میڈیکل کے لیے پھر میں راول بندی میں ہی میرا میڈیکل ہوا سعودیہ کا اور جیسا کہ آپ دوستوں کو بھی سننے میں ملتا ہوگا کہ سعودیہ کا میڈیکل بہت ہزار ٹف ہوتا ہے اس طرح کا کچھ تو اتنا کچھ ٹف میڈیکل نہیں تھا نارمالی تھا میڈیکل اور الحمدللہ سے میڈیکل اگرہ میرا کلیئر ہو گیا تھا دو تین دن کے بعد میڈیکل کلیئر کی رپورٹ آ گئی تھی اور میڈیکل میں میری جو ٹوٹل کاسٹ تھی آسپیٹل میں سترہ ہزار لگی اور پانچ ہزار ایجنسی میں لگی جو ٹوٹل بائس ہزار بنتی ہے اس کے بعد میں میڈیکل کی رپورٹ لے کے اپنا ایجنسی میں پھر سے کیا اگر آپ کو میڈیکل سعودیہ کی میڈیکل کی ریلٹی دیک کمپلیٹ ویڈیو ایلک سے چاہیے تو آپ کمیٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال اس ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں تو اس لیے میں جلدی جلدی جتنی بھی پراسیجر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو پھر میں وہ میڈیکل کی رپورٹ لے کے گیا ایجنسی میں ایجنسی والوں نے پھر بولا کہ آپ کا فنگر ہوگا ایک دو ایفتوں کے بعد اور آپ نے ایک لاکھ روپیس جمع کروانے ہیں تو لائے گئے دیس دنوں کے بعد میرا فنگر پرنٹ کے لیے نام آیا میں گیا اسلام آباد اور وہاں جا کے فنگر پرنٹ ہوا اگر آپ کا بھی فنگر پرنٹ ہونا باقی ہے تو میں آپ دوستوں کو ریکممنٹ کرتا ہوں کہ آپ آن لین اپنٹمنٹ بک کریں کیونکہ فنگر کے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر آپ نے اپنٹمنٹ نہیں کی میں صبح آٹھ سے نو بجے کی ٹائم گیا تھا آفس میں فنگر کے لیے ان کے سیکٹر میں اسلام آباد میں سیکٹر تھا اور میرا کام ہوا تھا فنگر کے کام جا کے ہوا کمپلیٹ ہے رات کے سات بجے سات بجے جا کے میرا فنگر کا پاسس کمپلیٹ ہوا فنگر پرنٹ کروانے کے بعد ایک لاکھ روپیس لے کے میں پہنچا ایجنسی میں تو انہوں نے بولا کہ ابھی آپ کا سیمٹی سیکس تاؤزینڈ یا سیمٹی ایٹھ تاؤزینڈ میسیز لگے گا اور وہ آپ کو اپنا پروٹیکٹر ٹیویک جمع کروانا پڑے گا پھر پروٹیکٹر کے لیے میرا ایک ہفتے کے بعد نام آیا رہا ہے منعباد میں آپ اس ہے جیسا کہ آپ دوستوں کو آئیڈیا ہے نادرہ کا پلازہ ہے وہاں جا کے میں نے پروٹیکٹر کروایا اور چہتر ازار جمع کروایا ہے ایجنسی میں تو اس طرح سے ٹوٹل کاسٹ میری ایجنسی میں ایک لاکھ چہتر ازار ہوئی اور ایک لاکھ اسی ازار آپ کہہ سکتے ہیں اور بیس پچیس ازار جو میڈیکل میں لگا دو لاکھ آپ کر لیں اور تیس چالیس ازار جو اپنا اپنے اوپر ایکسپنس آئے اپنی ضروریات کی چیزیں لینے میں اور ٹرانسپورٹ میں اور دوسرے ایجنسی میں لائے کہ آپ ڈائیلاکز کے اندر اندر آپل تمیمی میں آ سکتے ہیں ایجنسی میں اس کے بعد یہ بھی یاد رکھے گا کہ پولیو کا کارڈ بنوانا بڑھتا ہے اور میں نے پولیو کا کارڈ بنوایا تھا پیمز اسپیٹل اسلام آباد سے اور اس کے بعد میں اندر سعودیہ میں آ گیا سعودیہ میں آنے کے بعد دوبارہ سے میڈیکل ہو آئے ایک دو دن کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے لکیشن میں بیج دیا تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جس کام جو ویزا میرا لگا تھا وہ ہے کمپیوٹر آپریٹر کا تو کمپیوٹر آپریٹر میں یہ اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی اسپیسیفک جاب ہوگی یہ آپ کی سکل میں ایکسپرینس میں اور باقی چیزوں کو میں دے نظر رکھتے ہوئے کمپنی کی جو ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اس کے تحت آپ کو کوئی بھی جاب ڈیجنیشن جاب ٹیٹل مل سکتا ہے جیزا کہ ابھی میں اکاؤنٹ سے کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں جس میں میں انوائس پوسٹینگ جے وی بنانا ٹرانسمنٹل بنانا اور پی آر ٹی ایم ٹی میٹریل ٹرانسپر اور اس طرح کے جاب ریسپنسپلیٹیز میرے انڈر آتی ہیں اور یہاں میڈیکل ہونے کے بعد یہاں بھی ایزی میڈیکل تھا میڈیکل ہونے کے بعد پر اس لوکیشن میں میں آیا اور یہاں مجھے تقریباً ایک مہینہ ہو چکا ہے اور سلری کی بات کروں تو کمپیوٹر آپریٹر میں جو سلری آپ کو آپ کی جاتی ہے وہ ہے آراؤنڈ پچیس سو سے پینتیس سو ریال کے درمیان اور یہی سلری پر مجھے بھی دیا جا رہا ہے ادھر سعودیہ ال تمیمی میں اور اس تمیمی کمپنی میں یہ فائدے ہیں کہ سلری ٹیم ٹیم ملتی ہے ایک سے دو تارے کی درمیان آپ کو سلری آپ کے اکانٹ میں ٹرانسپر کر دی جائے گی واقعی تمام تر فیسلیٹیز دی جاتی ہیں جیسے کہ روم ریائش ویائی پی ہے اور کھانا وغیرہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور ساتھ میں باقی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اور اوہو ٹیم بھی ہوتا ہے اچھا ہاسا اوہو ٹیم ہوتا ہے اس کمپنی میں تو ابھی میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں گی کمپیوٹر آپریٹر کے ویزا میں میں آیا تھا ادھر اور ابھی اکانٹس کے دپارٹمنٹ میں منسلک ہوں جبیل میں میری جاک ہے ابھی جبیل سعودیہ عربیہ میں تو ابھی دیکھا جائے کہ سعودیہ اور کتر میں سے کون سا کانٹری زیادہ اچھا ہے تو کتر میں اب سینڈ ڈاؤن سے لگے ہوئے تھے میری لائف میں کبھی میری سیٹنگ بہت زیادہ اچھی تھی کبھی بلکل ہی اچھی نہیں تھی اور سعودیہ میں یہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ سے سب کچھ چل رہا ہے اور سعودیہ ایک رکبے کے لئے سے بڑا کانٹری ہے کتر کے نسبت اور جانج آپ کی اپورجنیٹیز بھی سیادہ مجھے فیل ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے لائک جب بندہ باہر کے کاموں کے لیے مصروف ہو جاتا ہے اپنی اپنے لیے میں کوششوں تھا باہر کے کام کے لیے اسی وجہ سے میں یوٹیوب پہ ایکٹیو نہیں تھا تو جو لوگ کے ویڈیوز کا انتظار کر رہے تھے ان دوستوں سے میں معذرت خواہ ہوں ابھی میں کوشش کروں گا کہ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں جس میں آپ دوستوں کو انفارمیٹی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ جو بھی جاب کی ویکنسز یا جاب کی ورک ویزے سوری جاب کی ورک ویزے جو جاتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں میں ان کے ریلٹیٹ میں انفارمیٹی ویڈیو اس چینل پر کروں گا اس لیے آپ سبسکرائب کریں گے نوٹفکیشن آن کریں گے تو جو بھی انفارمیٹی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو مل جائے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو باہر کے کام کے لیے کوششہ ہیں کام کے ٹوکی بھی dropped's شیئر کریں گا میں آپ دوستوں کو ضرور انفارم کروں گا تو آپ مجھے بتائیں اس جاب کے لیٹیٹ امریک اینٹی لایاں یا ورک ویزہ ایویلے afterward ہوں پاکستان میں جائے بے ہوں تو میں آپ دوستوں کو ضرور انفارم کروں گا تو میری جوٹیوب فیملی میں بھی اس ویڈیو سے عزت چاہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دیر سارا اور دعا ہوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ